مینی آنکھوں ایک بڑی سی ندی کے کنارے کچھ پیڑ تھے جس کے ٹہنیاں ندی کی دھارہ کے اوپر تک فیلے ہوئی تھی ایک دن ایک چڑیوں کا پڑیوار اپنے لیے گھوشلے کی تلاس میں پٹکتے ہوئے اس ندی کے کنارے پہنچ گیا چڑیوں نے ایک اچھا سا پیڑ دیکھا اور ان سے پوچھا کہ ہم سب کافی سمئی سے اپنے لیے ایک نیا اور مجبور گھر بنانے کے لیے ایک درک کی تلاس کر رہے ہیں آپ کو دیکھ کر ہمیں بڑی خوشی ہوئی آپ کی مجبور ساکھے ہم اس پر ایک اچھا سا پوچھلہ بنانا چاہتے ہیں تاکہ برسات شروع ہونے سے پہلے ہم خود کو شرکشت رکھ سکے کیا آپ ہمیں اس کی اجازت دیں گے تو اس درک نے ان کی باتوں کو سن کر ساف ساف انکار کر دیا اور وہ بولا کہ میں تمہیں اس کی انومتی نہیں دے سکتا جاؤ اور کہیں اور جا کر اپنی تلاز کو پوری کرو شوریوں کو پیڑ کا انکار بہت ہی برا لگا وہ اسے بھلا اور برا گھے کر سامنے ہی دوسرا پیڑ تھا ان کے پاس چلے گئے اس پیڑ سے بھی انہوں نے گوشلہ بنانے کی اجازت طلب کی اس بار اس پیڑ نے آسانے کے ساتھ کوئی ججد دے دی اور خوشی خوشی وہاں رہنے کو کہا چلیوں نے اس پیڑ کی خوب چوہے وہاں کی اور اپنا گوشلہ بنا کر وہاں رہنے لگے تھوڑا سمائی بیتا برشاد کا موسم شروع ہو گیا اس بار کی بارش بھیانک تھی نڑیوں میں بادے آ گئی نڑی اپنے تیج بروا سے مٹی کاٹتے کاٹتے چوڑی ہو گئی اور ایک دن اتنی بارش ہوئی کہ نڑی میں باد سی آ گئی اور تمام پیڑ اور پودے اپنی جڑوں سے اٹھر کر نڑی کے اندر بہنے لگے اور ان پیڑوں میں وہ پہلے والا پیڑ بھی تھا جس نے اس چلیوں کو اپنی ساتھ پر خوصلہ بنانے کی گھر بنانے کے لیے اجازت نہیں دی تھی اسے جڑوں سمیت کو کھڑ کر ندی میں بہتا ہوا دیکھا چلیوں کا پریوار تو بھاری خوش ہو گیا مانوں کے قدرت نے اس پیڑ سے ان کا بدلہ لے لیا ہو چلیوں نے پیڑ کی طرف بڑی اپیکسہ بھری نظروں سے دیکھا اور کہا کہ ایک سمئی جب ہم تمہارے پاس مدد کی مانگنے کے لیے آئے تھے تو تم نے صاف انکار کر دیا تھا اب دیکھو تمہارے اسی صوباؤ کے قارن تمہارے اسی اقلاق کے قارن تمہاری یہ جسا ہو گئی ہے اس کی بات پر اس پیڑ نے مسکراتے ہوئے ان چلیوں سے کہا کہ میں جانتا تھا کہ میری عمر بہت بڑی ہو چلی ہے اور اس برسات کے موسم میں میری کم جور پڑ چکی چڑے ٹیک نہیں پائے گی اور یہی ایک قارن تھا کہ میں نے تمہیں انکار کر دیا تھا کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ میری وجہ سے تمہارے اوپر حالات آئے تمہارے اوپر بھی پتی آئے پھر بھی میں تمہارا دل دکھانے کے لیے مجھے چھما کرنا اور ایسا کہتے کہتے وہ پیڑ پانی کے اندر بھہ گیا چڑیا میں جب یہ باتیں سنیں تو اپنے اقلاق کے اوپر اپنے بہوار کے اوپر پشتانے لگی اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی تو اجیس ساتھیوں اکثر ہم دوسروں کے روح کے بہوار کا یا نہ برا مان جاتے ہیں لیکن کئی بار اسی طرح کے بہوار اقلاق ہمارے ہیٹ میں چھپے ہوئے ہوتے ہیں خاص طور پر جب جب بڑے بزرگ یا ہمارے والدین بچوں کی کوئی بات نہیں مانتے تو بچے انہیں اپنا دوست من سمجھ بیٹھتے ہیں جب کی سچا یہ ہوتی ہے کہ وہ ہمیسہ اپنے بچوں کی اپنے سٹوڈنٹ کی بھلائی جاتے ہیں ان کے بارے میں سوچتے ہیں اس لئے یاد رکھیں کہ اگر ہمیں کہیں سے کوئی انکار ملے تو اس کا برا نم ماننا چاہیے کیا پتا ان چیلیوں کی طرح ایک ناہ ہمارے جیون سے تکلیف کو اور پریشانی کو دور کر دے اس لئے بڑوں کی بات میں بزرگو کی بات میں اگر ہمیں کڑوی لگتی ہو اس کے فل بہت اچھے ہوتے ہیں امید ہے کہ اس واضح سے آپ کو کافی کچھ سکھنے کو ملا ہوا ہوگا اگر پسند آیا ہے تو ایک لائک کرنا نہ بھولے